اس سے پہلے ہم چلویں جویریا کی طرف جویریا کیا بنا رہی ہے؟ میں بنا رہی ہوں نمکین گوشت اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں پہلے گوشت کو بوائل کر لیتی ہوں یہ میں نے گوشت کو بال لیا ہے یہ مٹن ہے بیف ہے؟ یہ بیف ہے بیف ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بیف ہے اور اس کی یخنی جو ہے وہ آپ رکھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو کام آئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آلو میں نے کٹ کے بھی بوائل کرنے کے لیے چڑھائی ہیں یہ بھی ڈلتے ہیں اس میں میرے پاس چیزیں اس میں سابو ٹیمارٹر ہیں نیمبو ہیں ہری مرچے ہیں سابو اس کے علاوہ مسالوں میں صرف کٹیوی لال مرچ ہے کٹیوی کالی مرچ ہے اور پسیوی ہری مرچ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ پساوہ لہسن ادھراک ہے اور چوپ لہسن ہے بس اس سے بنے گی ہے اچھا کیسے بنے گی کیسے؟ یہ ابھی جیسے میں نے بوائل کیا اس کو ہم فرائے کریں گے گوش کو تھوڑا سا تیل ڈالوں گی تیل ڈالوں گی پساوہ ایدراک لہسن ڈالوں گی اور پساوہ جو اپنا چھوٹ لہسن ڈالوں گی اور اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہم نے اس کو دم دینا ہوگا چیزوں کا اچھا میرے پاس یہ سابوٹ دھنیا اور سابوٹ زیرہ بھی ہے یہ میں اس کو سب سے آخر میں اس کو بھون کے ہلکا سا اور پھر اس کو ایسے ہاتھ سے مسل کے اوپر سے ڈالتے ہیں اوپر سے ڈالتے ہیں مطبع پہلے یہ سب پوری چیزیں پک جائیں گی جی بلکل پھر سابوٹ دھنیا اور زیرہ یہ بھوننے کے بعد بغیر تیل میں بھوننے کے بعد پھر تم ہاتھ سے مسل کے اوپر بلکل ڈالتے ہیں بلکل چیک ہے اوئل ڈالا اوبلوا دیکھیں نا یہ اس طرح جلدی کھانے بنتے ہیں اور یہ میں آدھا ڈالوں گی چوپ لحسن آدھا بعد میں ڈالوں گی اوپر سے جو ڈالتے ہیں یہ میں بھی جب تک کوئل گرم ہو رہا ہے یہ میں اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ ڈالنا ہے بوائل کیا اور میں پھر سے بتا دوں کہ یہ بنتا ہی اوبلوا ہے کہ آپ جب تک اس کو اوبالیں گے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اچھا لیکن اوبال کے پانی پھیکنا نہیں ہے اس یخنی کو استعمال کرنا ہے ہاں آگے استعمال کریں گے اور ویسے اگر آپ اس میں نابیز آپ پوری لکھے یخنی استعمال کریں آپ پلاو بناتے ہیں آپ ڈکھنے فریز کر لیں اس کو وہ کام آئے گیا اچھا جیوریہ تم کیسے پرفر کرتی ہو گلانا گوشت کیا تم گوشت استعمال کرتی ہو پیشے ککر نہیں بلکل بھی نہیں پیشے ککر بلکل بھی نہیں 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 کسی کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے گلانے کا تھوڑا زیادہ گلاتا ہے کوئی تھوڑا کم تو نہیں ہمارا سوفٹ ہونا چاہیے ہمارے بچے پھر چیخیں ہمارے بڑھتے ہیں ہماری دات میں یہ فز گیا ہماری دات میں وہ بھز گیا پھر وہ نکالو بیٹھ کے تو میں جو ہوں سوفٹ کر لیتی ہوں اسی لئے میں بوائل کر لیتی ہوں اچھا بوائل کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے اگر آپ پھانا پکانا شروع کر دیں اس میں آپ تماتر بھی ڈال دیں پیاز بھی ڈال دیں دہی بھی ڈال دیں اور پھر وہ گل نہیں رہا ہو تو وہ پک پک کے پک پک کے باقی چیزوں کا ٹیسٹ پتم ہو جاتا ہے اس لئے میں پہلے بوائل کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا سوفٹ رکھنا ہے کتنا آپ نے گلا گلا ہے اب جیسے ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں نمک ڈالنا ہے اس کے بعد ہی میں نے اس میں پٹی ہوئی لال مرچ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ پسی ہوئی ہری مرچ اس کا الگی ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا ٹھیک ہے پسی ہوئی ہری مرچ کا یہ ڈالی اور یہ میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی بس اس کو ہم تھوڑی دید کے لیے بھونیں گے تھوڑا سا ادرک لسن ڈال کے اچھا ادرک لسن میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں اور ادرک ذرا میں کم کرتی ہوں جتنا لہسن کرتی ہوں اس کا بالکل ہاف ادرک کرتی ہوں یہ میں نے لہسن ڈال دیا اس میں یہ ادرک اور لہسن دونوں آگا ہے اس کو ہلکا سا بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ان چیزوں کو ڈال کے اس میں میں دم دے دوں گے جب تک یہ میرے آلو جائیں وہ بوائل ہو رہے یہ ہمارا بنے گا نمکین گوشت تیار ہو جائے گا اور مطلب یہ تو پچھ گواری نا ہری مرچ کی آہا بھی رہی ہے اور میں یہ پول رہی ہوں کہ یہ سمپل ریسیپی ہے کہ آرام سے لوگ اسے فالو کر کے گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل کیونکہ ابھی سب زادہ تر گوشتی ڈشیز چل رہی ہوتی ہیں بلکل یہی لوگ پرفر کر رہے ہیں اچھے بہت سارے لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اور کچھ استعمال نہیں کرتے اس میں صرف کالی میرے چوپر سے دالتے ہیں ادرک لگا ہے مجھے لگ رہا ہے ہاں ہاں اس کو بھون کے نمک میں اور اوپر سے کالی مرچ دال کے اور لیمون ڈال کے کھاتے ہیں اس طرح سے بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ کوئی کھاتا ہے مرچ کوئی نہیں کھا رہا جو درائے جو کھاتے ہیں نا درائے زادہ تر وہ اس طرح سے بھکاتے ہیں پورا وہ کالا کر دیتا ہے اگر زیادہ آپ پاکاتے ہیں کچھ لوگ اوپر سے بھی ڈالیں تو نے ابھی سف ڈالی ہری میرچ کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے پساوا ادرک لیسن ڈالا ہے چوب لیسن ڈالا ہے کٹی وی لال مرچ کٹی وی کالی مرچ اور پسی وی حری مرچ بس بس کوئی حلدی کوئی دھنیا پساوا کوئی گرم مسالا کوئی لہنگ ایلائے چھی اور کیا کہ ہوتا ہے وہ جیفل جویتری اور دارچینی اور پتہ نہیں کیا کہ چیزیں ہوتی ہیں اجوین بھی ڈالتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے پیس کے ہزاروں مسالے چاہتے ہیں جب ہو جائیں گے تو میرے رمکین گوٹ میں آلو دیکھا نہیں لیکن تم نے اپنے بناوں گی تم دیکھنا اچھا یہ میں یہ کرتی ہوں میں تو یہ جب ہو جاتا نا سارا تو یہ گوٹس بوٹیاں نکال کے کوائل پر میں ڈال کے میں اس کو اور ساری چیزوں اوپر ڈال کے میں اس کو بیکنگ کے لیے ڈالا ہوں جب وہ بیک ہو جاتا ہے تو پھر نکال کے اسی وقت گرم گرم چرموٹ ایسیٗ کا گرم گیرم Kaufپککر جو گرم می لیکن اس پر یہاں پر ابھی اون بھی نہ ہاں ہے ہمارے پاس یہ ہی黨 بھی آن سی میں کر دوں گی ساری دامija دام د GS دوں میں بے ڈالوں تم ساتھ ملا گی اور علوں میں کوئی مسالہ نہیں ہوگا یہی مسالہ نہیں ہوگا ڈالوں کے جان الانی کے لیے ڈالتے ہیں تو اس کا تation بھی مزوج بہت brought up یہ بس ہو گیا میرا تو بس ہے یہ تم حالو سے ملا کیا چیزیں اس پر ملا کے اوٹا نا سب سے پہلے جبیرہ کی ڈش تیار ہو چکی ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں ہاں بلکل ہاں وہ کیسے سرپ کرنا ہے یہ آپ کے ایتن ہے کہ تم اس کا کیا کروگی اس کا کیا کروگی اس کا کیا کروگی آج ہے آپ بھی آج ہے جلدی آج ہے یہ ایسے ہوتا ہے اچھے ٹیمارٹر بھی اسے موٹا موٹا دالا ہوتا ہے جی یہ ایسے بنتا ہے اس میں ایسے گلتا ہے ایسے گلتا ہے اس کے کیمرا پیاس بھی ثابت ہے ایسے ہی ہوگا اس کو کٹ کے توڑ کے کھاتے ہیں جس کو جتنا چاہیے لے لے گا یہ میرا ہو گیا ہے تیار اس کو میں اب ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اوہ بہت اچھا لگ رہا ہے رکھنے میں اچھا ہم چکے دیکھ چکے بہت اچھا ہے سب کھا کے دیکھ چکے ہیں آلو ہے اس میں دیکھیں لیمو ہے کٹاوہ ہاں اچھا لیمو بھی کٹاوہ ڈالا ہے ہاں میں نے ڈالا ہے اس کے اندر جارہ بتاؤ گی کیا کیا ہے ٹیمارٹر ہے دیکھیں ٹیماری مرچے ہاں آلو نیمبو آلو اور پیاس لیمو اور ہری مرچے یہ اس کے اوپر دے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ زیرا اور ثابت دھنیا ہاں یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایسے دیتا ہے ہاں 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 یہ 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 ساہاں یہ یہ ساہود بھائی ہاں 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 آپ بے کریں بے کریں اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا اس کو ٹھوڑا بلش میں کر دیتا ہے یہ تاکہ وہ پریزنٹی بل بول لگے گا اچھا اب آپ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو ٹیماتر چاہیے پیاس چاہیے آپ اس کو اسی وقت دوڑ لیں ہے نا؟ اس طرح سے جو چاہیے اس کو گوشت کے ساتھ کیونکہ اگر آپ ٹیماتر کا ٹیماتر کا ٹیسٹ آجاتا ہے اچھا آپ کو اس وقت ٹیسٹ چاہیے اس کے ساتھ مسالے میں چاہوں گی کہ آپ ٹھوڑا سے چک کے دیکھیں میں گوشت نہیں کھاتی نہیں آپ چک کے دیکھیں آپ مسالہ چک لیں آپ میں آلو چک سکتا آپ مسالہ چک لیں آپ گوشت رہنے دیں آپ مسالہ چک لیں میں ہوں بغیر پتے کی عورت میرا پتا نہیں ہے کیوں؟ کیا مطلب نکل گیا پتری ہو گئی تھی کب کی بات ہے؟ یہ شو شو کرنے سے پیلا اس کو دس باران سال ہو گئی او اچھا بہت بلکٹ ہم آدھی آدھا گوشت فیزا کا ہے برابر میں ٹی ہی بہت میزے گا آدھا گوشت میں نے پیلی کہتا ہا کہتا ہے مجھے گا میں نے کہا کہتا ہے مسالہ کے ساتھ مسالہ اور آلو یہاں یم اس کے ساتھ کھائیں آپ نے یہ آئیڈیہ کھائے میں جائکا ہے ہے چیزوں میں سگر میں تو جمعید کرتے تھے کہ بھئی کہ سگر پنے میں جوازیہ کا مقابلہ نہیں ہے ایسا ہی باتتا ہے تیجیب ہے کہ ایسا لیکن یہ باتتا ہے شب ہے تو آپ نے کیا رو اچھا کہ شب ہے شب ہے شب ہے شب ہے شب ہے